نمسکار دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رام جان کی مارک کے بارے میں جسے لے کر ہمارے ایک ویور سنجیو کمار سنگھ نے بھی جانکاری مانگی تھی دوستو آئیودھیا سے جنکپور تک بنایا جا رہے رام جان کی پت کی کل لمبائی قریب چار سو نبی کلومیٹر ہے جس کا دو سو چالیس کلومیٹر حصہ بحار میں ہے اس میں سے صرف نبی کلومیٹر راستے کو پہلے فور لین کیے جانے کی یوزنہ تھی لیکن اب باقی ڈیڑھ سو کلومیٹر حصے کو بھی فور لین کیا جائے گا یعنی بحار میں پڑھنے والا دو سو چالیس کلومیٹر کا پورا حصہ فور لین ہوگا کیندویہ سڑک پریوہن ایوم راجمارگ منطرالے نے رام جان کی پت کے دھارمک مہتوں کو دھیان میں رکھ کر بحار سرکار کے انوروت کو سویکار کر لیا اس طرح اب اس ہائیوے کو بحار میں فور لین کا کیے جانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے راجی میں رام جان کی پتھ اتر پردیش بارڈر ست مہرونہ سے شروع ہو کر سیتہ مڑھی زلے میں نیپال کے انطر راستیے سیما پر بھٹھا موڑ تک جاتا ہے پی ایم پیکج بحار دوزار پندرک کے انطرگت اس پتھ کے دو سو کلومیٹر بھاگ کو فور لین میں بدلنے کا کام انہی آئی دوارہ سیوان سے مشرک ستر گھاٹ ہوتے ہوئے چکیا تک ڈی پی آر تیار کر آیا جا رہا ہے میرونہ سے سیوان تک لگ بھگ چالیس کلومیٹر لمبائی میں سڑک نرمان کے لیے الائنمنٹ تیہ کر بھومی ادھگرہن کا کام چل رہا ہے باقی بچے دو سو کلومیٹر میں سے باون کلومیٹر لمبے سیوان مشرک روڈ کو ہی فور لین سڑک میں وکسٹ کیا جانا ہے جس کے لیے بھو ارجن کر لیا گیا ہے بچے ہوئے اکتیس کلومیٹر میں سے قریب آج کلومیٹر راجہ پٹی فیض اللہ پور اور تیس کلومیٹر کسریہ چکیا سڑک کو وکسٹ کرنے کے لیے بھو ارجن کا کام کافی آگے بڑھ چکا ہے چکیا شیوہر سیتا مڑھی بھٹا موڑ سڑک کے لیے انہی آئی دوارہ ڈی پی آر تیار کروایا جائے گا اتر پردیش میں ایودھیا سے دیوریا زیلے کی سیما تک رام جان کی پت کا نرمان کارے جاری ہے جبکہ نیپال میں پڑھنے والی سڑک کا نرمان نیپال سرکار کرائے گی اس پت کے بن جانے سے ایودھیا سے جنکپور کی دوری چھے گھنٹے کی رہ جائے گی اس سے قریب اٹھارہ زیلے پریعتن سے سیدھے جڑ جائیں گے جس سے روزگار کے نئے اوسر ملیں گے اینش 227 اے کے علائنمنٹ پر ستر گھاٹ میں گنڈک ندی پر ٹو لین پول سہید اپروچ روڈ کا نرمان راجس سرکار نے اپنے سنسادنوں سے کیا ہے